عجیب طرزیں ہیں بھلا آپ حیران رہ جائیں گے سن کے پورے تین دن ہو گئے ہیں پاکستان کے سائنس دان پاکستان کے سیکولر اور پاکستان کی لبرل مافیا انٹرنیٹ کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بک کے اوپر واتس ایپ کے اوپر مولویوں کو گالیاں نکال رہی ہیں کس وجہ سے جی انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے اور مولوی اس باحث میں اور اس بات میں لگے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اکل پہ کیسے پردہ ہے اور مولوی نے تجھے روک ہے چاند پہ جانے سے وہ ایک بہودہ سائنس دان انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا ہے وہ صرف پاکستان میں کالم لکھتا ہے انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا ہے وہ سارا دن مولویوں کے حلاف بکواس کرتا ہے انڈیا تو چاند پہ پہنچ گیا ہے وہ اپنی یونیورسٹی میں صرف ناچ گانے اور بھنگڑے کی محفلے سے جاتا ہے چاند پہ انڈیا کو پندت نے پہنچایا ہے امریکہ کو چاند پہ پادری نے پہنچایا ہے ان کے سائنس دانوں نے پہنچایا ہے اور پاکستان کے سائنس دان ایک سوئی نہیں بنا سکتے ایسے بدبخت ہیں ایک سوئی مولوی نے روکا سوئی بنانے سے مولوی نے چاند پہ جانے سے روکا مولوی کا دینی رہنماؤں کا جو کام ہے اپنی ڈومین میں شاید اس سے اچھی ڈیوٹی پاکستان میں کوئی طبقہ فکر نہ دے رہا ہو اصلاح معاشرہ چوری کے حلاف کرپشن کے حلاف جوٹ کے حلاف دیبت کے حلاف اصار ہمدردی سلاب آیا ہے مولوی کیا کہا رہا ہے دیکھو جاؤ سلاب زدہ علاقوں میں تمہیں نظر آئے گی تو جمعیت اہلے دیس پاکستان نظر آئے گی تمہیں نظر آئے گی مرکدی مسلم لیگ نظر آئے گی تمہیں نظر آئے گی جماعت اسلامی نظر آئے گی مولوی کا جو کردار تھا مولوی کا جو رول تھا وہ مولوی پاکستان میں ادا کر رہا ہے پاکستان کے دینی مدارس بہترین دنیا کے کاری پیدا کر رہی ہے پوری دنیا کے بہترین کاری بہترین علماء لیکن مولویوں کو بھی اب اس بات کو سوچنا چاہیے کہ سائنس زان بھی اب مولویوں کو پیدا کرنے چاہیے کیونکہ سیکولر تلیمی ادارے بدکاری فاشی اور یعنی کے علاوہ کچھ پیدا نہیں کر رہے پچھتر برس ہو گئے ہیں آج تک کوئی مولوی حکمران آیا ہے لبرل آیا ہے سیکولر آیا ہے جج آیا ہے جرنیل آیا ہے سیاستدان آیا ہے چاند پہ انہوں نے پنچانا تھا کہ مولوی نے پنچانا تھا یہ کیسی عقل کے اوپر پردہ ہے جی وہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے مولوی یہ کر رہا ہے اللہ کے بندوں یہ کیسا فلسوہ ہے یہ اسلام کے حلاف ایک بغض ہے جو ہر روز ہر وقت ہر وقت تمہارے مو سے اگلتا رہتا ہے